بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوئی رفان علی اور میں آپ کو نیو ککنگ ریسپیز میں خوش آمدید کہتا ہوں تو فرنز آج ہم پکائیں گے آلو کیمہ جو بہت مزیدار بنتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے تو چلے فرنز ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنز یہاں پر ہم نے کڑائی کو چولے پر رنگ دیا ہے اور ہماری جو گی ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکی ہے تو گی میں ہم نے باری کٹا ہوا پیاس شامل کیا ہے تو پیازو کو ہم تقریباً دو منٹ تک فرائی کریں گے تو فرنز پیاس کو ہم نے تقریباً دو منٹ تک فرائی کیا ہے تو دو منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے ادھرکولیسن کا پیس تقریباً ایک چمچ ادھرکولیسن کا پیس بھی یہاں پر ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور ادھرکوالیسن کے پیس کو بھی ہم تقریباً دو سے تیر منٹ تک پیازو کے ساتھ فرائی کریں گے تو ہم نے ادھرکوالیسن کو بھی تقریباً تیر منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے بھاری کٹا ہوا ٹاماٹر بھی اس میں شامل کیا ہے تو ٹاماٹر کو ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو بھی ہم مزید پکائیں گے تاکہ یہ بھی پیازو کے ساتھ اچھے طریقے سے پک جائے اور گل جائے تو فرنسل الحمدللہ ہمارے جو ٹاماٹر ہتے وہ بھی گل چکے ہیں آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہو تو اس دوران اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے تو یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے نمک کو نمک آپ لوگ اپنے ذائقے کے حساب سے کمیاں زیادہ ایٹ کر سکتے ہو نمک شامل کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے ایک چمچ گرم مسالے کا پاورڈر اس میں شامل کیا ہے ایک چمچ ہم اس میں کڑا ہی گوش مسالہ شامل کریں گے تو کڑا ہی گوش مسالہ شامل کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم اس میں ایک چمچ شامل کریں گے زیرے کا پاورڈر تو زیرے کا پاورڈر بھی یہاں پر ہم نے اس میں شامل کیا ہے تو زیرے کا پاورڈر شامل کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے ایک چمچ کالی مرچ کا پاورڈر بھی اس میں شامل کیا ہے اور اب ان سارے مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو بھی ہم تقریباً ایک سے دو منٹ تک ٹاماٹروں کے ساتھ پکائیں گے تاکہ مسالوں کا جو کچھاپن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو مسالوں کو ہم نے تقریباً دو منٹ تک ٹرماٹروں کے ساتھ پکا لیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے کیمے کو تو یہاں پر ہم نے تقریباً آدھا کلو بیف کیمہ لیا ہے تو کیمہ بھی ہم نے یہاں پر کڑائی میں ایڈ کیا ہے اور اب ہم کیمے کو بھی ٹرماٹروں کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پکائیں گے تو فرنز کیمے کو ہم تقریباً پانچ منٹ تک ٹرماٹروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پکائیں گے تو فرنز الحمدللہ کیمے کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ تک پکا لیا ہے فرائی کیا ہے تو اس دوران اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچے تو ہری مرچے آپ لوگ اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ہری مرچے ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے آلو کو تو آلو کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے تو آلو بھی یہاں پر ہم نے کیمے میں شامل کیا ہے اور آلو کو بھی ہم کیمے کے ساتھ تقریباً تین سے چار منٹ تک مزید پکائیں گے تاکہ آلو بھی اچھے طریقے سے پک جائے تو آلو کو ہم نے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم تقریباً کیمے کے ساتھ تین سے چار منٹ تک پکائیں گے تو فرنز ہم نے آلو کو کیمے کے ساتھ تقریباً چار منٹ تک پکانے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ مکس کریں گے اور اس میں ہم پانی شامل کریں گے تو فرنز یہاں پر ہم اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی شامل کریں گے تو ڈیڑھ گلاس پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مزید پکائیں گے تاکہ یہ بہتر طریقے سے پک جائے اور تیار ہو جائے تو اب ہم اس پر ڈکن رکھ کر یعنی اس کو کور کر کے ہم اس کو پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک اس میں جو پانی ہے یہ ڈرائی یعنی خوشک نہ ہو جائے تو فرنس اس سے ہم نے دوبارہ ڈکن ہٹا لیا ہے لیکن اس میں اب بھی توڑا سا پانی باقی ہے اگر آپ لوگوں کو اس میں پانی زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ اس میں پانی زیادہ بھی چوڑ سکتے ہو لیکن ہم اس کو مزید دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ توڑا سا مزید خوشک ہو جائے تو یہ ہے پروسس آپ لوگوں نے سیم کرنا ہے تو فرنس فائنلی الحمدللہ ہماری جو آلو کیمہ کی جو ریسی پی ہے وہ تیار ہے ریڈی ہے آپ لوگ اس کے کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں تو فرنس کیسے لگی ہماری آج کی آسان سی اور یونیک ریسی پی امید کرتا ہوں آپ دوستوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری آسان سی ریسی پی کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کرے اور شیئر کرے اور چینل کو تو ضرور سسکرائب کرے تو فرنس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے باہر فائنلی کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ